حضور اللہ امی شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحی بیٹھا دعا پڑھئے ربی زدن علم اے میرے رب میرے علم اضافہ کرم وَسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّح بیٹھا یہ ہمارا سبق سبر کے بارے میں ہے ہمارا مضمون اسلامیات ہے اور میں جماعت حشن سے مخاطب ہوں آج ہمارے سبق کا دوسرا دن ہے بیٹھا میں سبر کے بارے میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں کہ سبر کے کیا معنی ہیں غم کے موقع پر سبر کیسے کریں گے خوشی کے موقع پر سبر کیسے کریں گے رونے پیٹھنے چیخنے چلانے سے منع کرنے کے لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے آفاس مسیرت خوشی کے موقع پر سبر کیسے کریں گے یہ آپ پڑھ چکے ہیں اب ہم دل آزاری پر سبر کے بارے میں جانیں گے دل آزاری پر سبر یعنی اگر کسی بات پر دل دکھتا ہے تو ہم اس پر سبر کیسے کریں گے انسان کو بہت سارے دکھ دوسرے لوگوں سے بھی ملتے ہیں مثلاً پانے دینا احسان جتانا مزاق اڑانا اور الزام لگانا وغیرہ ایسے موقع پر بدلہ لینے کا خیال آتا ہے اگر اس وقت سبر کا رویہ اختیار نہ کیا جائے تو آپس میں رنجشیں بڑھ جاتی ہیں اس لئے ایسے وقت میں سبر کا رویہ اختیار کر کے انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھ لیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم سبر اور خدا ترسی کی رویش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اب ہمارا موضوع ہے انسانی خواہشات پر سب بعض وقت انسان کی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کی راہ پر چلا جاتا ہے ایسے میں سبر کی طاقت ہی اسے برائیوں سے بچاتی ہے اللہ کے اہدامات پر عمل کرنے کی راہ میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے مثلا نماز کے وقت شیطان خیال ڈالتا ہے کہ میری طبیت خراب ہے یا ابھی نماز میں بہت وقت ہے یا بہت سردی ہے بعد میں پڑھ لوں گا ایسے میں سبر کی صفت ہی انسان سے اللہ کی فرما پرداری کرواتی ہے اگر انسان میں سبر نہ ہو تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے اور صرف اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے دین کی راہ میں سبر ہم کیسے کریں گے دین کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے میں سبر کی طاقت ہی انسان کے کام آتی ہے اور انسان میں دشمنت قوتوں کا مقابلہ کرنے کی صلحیت پیدا کر دیتی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے دین کی راہ میں بہت ساری مشکلات برداشت کی اور مایوسی اور کمہمہ پی کے بجائے انہوں نے سبر سے کام لیا ارشاد باری طالع ہے اے ایمان والوں سبر کرو اور دشمنت کے مقابلے میں جمع رہو اور حق کے لئے کمر بستا رہو یعنی گھبرانی کے بجائے دشمنت کا ڈٹ کر مقابلہ کرو دشمنت کے مقابلے میں جم جانا صرف سبر سے ہی ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بڑھا یہ تھا سبر کے بارے میں اب میں آپ کو کچھ سوالات دوں گی آپ کو ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں دو سوالات میں آپ کو دے چکی ہوں تیسرا سوال ہے سبر اور سیرہ تو کردار کی مضبوطی کا ذریعہ کیسے ہیں سوال نمبر چار ہے سبر نہ کرنے کی صورت میں خواہشات مفس کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہیں عملی زندگی سے دو مثالیں دیجئے سرگرمی نمبر دو بیٹا صفحہ نمبر ستاون پر موجود ہے سوال نمبر چھے آپ کو کوپی میں حل کرنا ہے کچھ مواقع بتائے گئے ہیں کہ ان موقع پر آپ صبر کیسے کریں گے مثلا ٹریسک حادثے میں کسی قریبی عزیز کی موت واقع ہو جائے تو کیسے سبر کیا جائے گا بڑی رقم سمیت پرس کہیں کھو گیا تو انسان کیسے سبر کر سکتا ہے عزیز دوست کی طرف سے بلا وجہ زیادتی ہوئی تو کیسے سبر کیا جائے بہترین تیاری کے باوجود کھیل میں ہار گئے والی صاحب کو اچانک ملازمت سے برد طرف کر دیا گیا کلاس یا اسکول وین میں پسندزہ سیٹ پر کوئی اور زبردستی بیٹھ گیا کسی اچھی ٹیم کے مقابلے میں خلاف توقع جیت گئے شدید گرمے میں بجلی بار بار منخطہ ہو رہی ہے ایسے موقع پر کیسے سبر کریں گے سردی کے موسم میں نماز فجر ادا کرنی ہے کوئی قیمتی توفہ ملا تو آپ ان موقع پر کیسے سبر کریں گے میرا اچھی طرح سوچ سمجھ کر ان کے جواب لکھے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسْبِرْ أَلَا مَا يَقُلُونَ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کر بیٹا اب اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی دعا پڑھئے گا ربنا افریغ علینا صبرم و توقفنا مسلمین اے ہمارے رب ہمیں صبر پر قائم رکھ ہمیں صبر سے فیضان پہنچا اور ہمیں مسلمانوں میں اور فرما برداروں میں ہمیں موت نصیب ہو اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا